اسلام علیکم جی میں ہوں تاہرہ رباب اور میں ہوں بائی پرفیشنٹ کلینکل سائکولوجسٹ ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سیکچول ابیوز کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس کو روک کیسے سکتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ کسی کا سیکچول ابیوز ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور خاص طور پر ہم لڑکوں کی بات کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لڑکوں میں سیکشول ابیوز لڑکیوں سے بھی سیادا ہے and it's true ہم بات کر رہے تھے کہ سیکشول ابیوز جو ہے وہ بہت زیادہ کومن ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمس of course اور بہت سارے پرابلمس ہیں مگر سیکشول ابیوز بہت زیادہ کومن اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سیکشول فرسٹریشن ہمیں بہت زیادہ کومن نظر آتی ہے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے پاس healthy activities اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے وہ اپنی energies کو جو physical energies ہوتی ہیں ان کو channelize کر سکیں اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ sexual abuse کے بارے میں کیونکہ نہ ہی کوئی law enforcement اتنی زیادہ strong ہے کہ کوئی crime کرتے ہوئے ڈر ہے اور پھر اس کے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اور بچیاں بڑے آرام سے کیونکہ easy شکار ہوتے ہیں آرام سے آپ ان کے موں کے پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مارنے تک کی نوبت آ جاتی ہے اور کئی دفعہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو survivors ہوتے ہیں وہ victims نہیں ہیں میں تو ان کو کہتی ہوں کہ وہ بچے جن کا sexual abuse ہوتا ہے basically they are the survivors, they are the real heroes of the society انہوں نے اس چیز کو survive کیا ہوتا ہے جو کہ انسان کو اتنا traumatize کر دیتی ہے بہت مشکل میں سمجھتی ہوں کہ کسی ایک انسان کے لیے جو ہے abuse کے بعد society میں move کرنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے مگر اسی society میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑا علمیہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہی ہیں یا I'm sure آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ sexual abuse صرف لڑکیوں کا نہیں ہوتا sexual abuse لڑکوں کا بھی ہوتا ہے اور یہ abuse جو یہ sexual abuse لڑکوں کا statistics بتاتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کو surf کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لڑکیوں کا abuse تو ہوتا ہی ہوتا ہے مگر لڑکیوں کا abuse کی statistics جو ہیں وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ ہیں اب اس کے اوپر ایک اور dilemma یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب کسی عورت کا sexual abuse ہوتا ہے کسی بچی کا sexual abuse ہوتا ہے بچی کے ساتھ ہو یا بچے کے ساتھ ہو یہ بہت ہی ایک حریبالے خوف نہ کر اور ایک شرم نہ کرکت ہے ایک society میں اگر کوئی یہ fail ہو رہا ہے تو مگر ایک بچی کے ساتھ جب یہ fail ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ہم دردیاں ہم دیکھنے ہیں اس کی طرف جاتی ہیں بہت سارے ٹائم پہ جو بچی کا جس نے accused ہوتا ہے جو ملزم ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کیفرے کردار تک بھی پہنچ جاتا ہے مگر جب بات آتی ہے بچے کی لڑکی کی بات آتی ہے ہمارے اپنی negligence اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی جا سکتا ہے اس کو اتنی protection کی ضرورت نہیں جتنی لڑکی کو protection کی ضرورت ہے یہ ہمارا ایک myth ہے جس سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی بھی protection یعنی لڑکے کی بھی protection اتنی ہی important ہے جتنی کی لڑکی کی important ہے لڑکا بھی اتنا ہی vulnerable ہے جتنی ایک لڑکی vulnerable ہے vulnerability ہے کیسے آپ کا بچہ جو ہے لڑکا وہ بھی بالکل اسی طرح سے کسی driver سے کسی خان سامہ سے کسی school teacher سے کسی bus یہ جو گاڑیاں school لے کے جاری ہوتی ہیں vans school vans ہوتی ہیں ان کے driver سے اسی طرح سے abuse ہو سکتے ہیں جیسے کہ بچیاں abuse ہوتی ہیں so ہمیں دونوں کے لیے equally cautious ہونے کی ضرورت پڑتی ہے علمیا یہ ہے کہ جب کسی بچے کا کسی لڑکے کا rape ہو جاتا ہے تو وہ بات ہی نہیں کر پاتا وہ اتنی ہماری society allowing نہیں کرتی کیوں جی اب rape کرنے والا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے لڑکے کا مرگ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ بچے بھی عورتوں سے اب rape ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے cases میں انہیں خود میں دیکھتی ہوں یہاں پہ لڑکے وکٹمز آتے ہیں جن کا sexual rape جو عورتوں نے کیا ہوتا اور مردوں نے کیا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ آکے جب اپنی stories share کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی دل خراج stories ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یعنی ہم کس گندی society میں ہم بیٹھے ہوں ہیں جہاں پہ کوئی values نام کی چیز نہیں ہے سو بچوں کے rape میں نہ تو آپ کو ایک تو وہ بچہ خود ہی لڑکا خود ہی نہیں اوپن ہی بات کر پائے گا کیونکہ اس کو لگے گا کہ اوہو یہ تو لڑکا ہے اس کا rape ہو گیا ہے اس کے پیئرز اس کے بہت سیدہ مزاق اڑائیں گے والدین کے سامنے بات کرنا بہت مشکل ہے اور پھر ہم نے ابھی تک ہماری اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو شاید ہی کوئی شازو نادر میں نے تو ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے می بھی کوئی ایسا case نظر آیا ہو مگر ابھی تک ہمیں ہمارے law enforcement میں بھی system میں بھی کوئی ایسا case openly نظر نہیں آتا جس میں بچے کے بارے میں جو ہے بات ہوئی ہو اور اس کے case کو لڑا گیا ہو اور اس کا ملزم جو ہے لڑکے کو ریپ کرنے والا ملزم جو اپنے کیفرے کردار تک پہنچاو یہ بہت difficult ہے لڑکا بھی اتنا ہی psychological trauma میں سے گزرتا ہے جب اس کا sexual rape ہوتا ہے کہیں پہ بھی چھوٹی عمر میں ہو بڑی عمر میں ہو اسی طرح سے trauma ہوتا ہے basically سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ کے بچے اور بچی جو ہے آپ کے لئے equally important ہونے چاہیے دونوں کے یا age appropriate sex education دینے کے بارے میں منا کرتا ہے جبکہ ایسا نہیں اگر آپ قرآن کو خود ترچمے سے پڑھیں تو آپ کو idea ہو جائے کہ اسلام ایک ایسا religion ہے جو کہ بات کرتا ہے کہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ کس کی سٹیج سے گزرتا ہے شادی شدہ husband wife کا تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہمارا religion بات کرتا ہے مگر کیونکہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا نہیں تو ہم اس لئے چیزوں کو جو ہے اتنی دیپلی سمجھتے بھی نہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں اپنے بچے اور بچی کو age appropriate sex education جیسے جیسے اس کی age مطابق اس کے جسم میں ہونے تبدیلیوں کے بارے میں بتانا شروع کیجئے اس نے اپنے آپ کو کیس طرح سے protect کرنا ہے جیسے age appropriate sex education بچے کو بتانی چاہیے اس عمر کا بچہ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا مگر اگر آپ repeatedly ایک message بچے کو دیں گے جیسے ہم اور بہت ساری چیزیں اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی ہم اس کو سکھاتے ہیں اور ہمیں اس کو بتانا چاہیے بیٹا اور بیٹی دونوں کو کہ آپ کی chest آپ کی bum اور آپ کی پیشی والی جگہ جو ہے یہ بہت important چیز ہیں آپ کے private parts ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اگر اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو آپ نے اس کے بارے میں ماما بابا کو بتانے یا آپ ہر روز ایک دفع رہے اس کے بعد جیسے بچہ بھڑا ہونا شروع ہو جاتا اس کو بتانا شروع کیجئے کہ اس کے جسم میں جو تبدیلیاں آرہی ہیں وہ normal ہیں اور اس میں سے ہر لڑکا اور لڑکی اس چیز میں سے گزرتا ہے جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے آپ اس کو معلومات دیتے جائیں گے تو وہ sexual abuse سے بچنا بھی شروع ہو جائے گا اور اپنی باڈی کے بارے میں بہت سینسٹیو ہو جائے گا کہ اس کو کون کہا ٹچ کرے گا تو اس کا مطلب بار میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے اگر آپ بچے آپ کو آکے بار بار کسی انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس بندے سے نہیں ملنا چاہتا اس کو avoid کرتا ہے یا اس کے بارے میں کہتا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اپنے بچے کو نگلیٹ مرد کیجئے اس کے بارے میں notice لیجئے کہ آپ بچے کہنا کیا جا رہا ہے بچے تھوڑی چیزوں کو مینپلیٹ کرتے ہیں مگر اکثر بچے سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں تو معلومات آپ سے شیئر کر رہا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے وہ کیوں کسی خاص آنٹی اور انکل یا کسی کے گھر جانے سے جو ہے وہ گھبرا رہے یا اس چیز کو آوائیڈ کر رہے یہ معلومات لیجئے آپ کا بیٹا یا پیٹی دونوں میں سے جو بھی سیکشوال عبیوز کا خدا نا خاص تا اول تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ مگر اگر وہ اس چیز کا شکار ہو جائے تو اس کو سٹیگمات کرنے کی بجائے سوسائیٹی ایز آپ اس کو پیمپرنگ ایک محول دیں کیونکہ شرمندی اس انسان کے لیے جس نے یہ برا فیل کیا ہے اس انسان کے لیے نہیں جو کو فیس کیا ہے جس نے جو اس میں سے گزرا ہے سو اپنے بچے اور بچیوں دونوں کا ہی خیال لکھئے اور لڑکوں کے لیے بھی ایسا ہی ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کیجئے جیسے آپ اپنی بچیوں کے لیے چاہتے ہیں امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کس طرح سے اپنے بچیوں کو ٹرین کر سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے